اسلام علیکم اچھا آج ہم لوگ ایک سٹڈی کریں گے والمارٹ اکاؤنٹ کی اوپر کیونکہ آپ سب کو پہلے سا ایڈیا ہوا کہ جو والمارٹ ہے یہ سیکنڈ بگیسٹ مارکٹ ہے یو ایسے کے اندر اور کینیڈا کے اندر والمارٹ کی جو سیلز ہیں یہ بھی کوبیٹ کے دوران بہت زیادہ انکریز آیا اور دوہزار بیس کے اندر تو ہے یہ تقریبا سنتیس پرسنٹ اس نے انکریز آیا اور دوہزار اکیس کے اندر تقریبا سنتیس پرسنٹ اس نے جمپ لیا جو کہ بہت بڑا ایک جمپ آیا والمارٹ کے اندر اس کی وجہ یہ تھی کہ والمارٹ نے وی ایف ایس والمارٹ فلفلمنٹ سرویسز کو لانچ کیا جیسے کہ امازون ایف بی اے ہے اس کا آلٹرنیٹ اس کی وجہ سے اس کے اوپر کافی لوگوں کا رجحان ہوا کافی سیلرز جو ہیں وہ والمارٹ کی طرف آئے اور والمارٹ کے اپنی سیلز بھی بڑھیں اور کنزیومرز نے بھی کافی جو ہے والمارٹ کو پریفر کیا کووڈ تھا اور جو اس کے حوالے سے بھی کافی لوگوں نے اس پہ جو ہے وہ پرچیزنگ سکیم کیا آپ کو پاتا ہے آن لائن پرچیزنگ جو ہوں بڑھ گئی ابھی بھی جو والمارٹ کی سیلز ہیں وہ انکریز آیا مدد اس کے اندر جو ہے وہ کافی جو لاسٹ آئیئر کی نسبت سیمن پرسن انکریز آیا ہے وہ 500 بلین پلس کی جو ہے ریبنیو والمارٹ نے کٹھا کیا ہے اکتوبر اینڈنگ تک اب اس میں دیکھیں تو والمارٹ کے اوپر اس سال کافی لوگوں نے پاکستان سے اکاؤنٹ بنایا پاکستان سے اکاؤنٹ بن بھی رہے ہیں بہت سائے لوگوں نے والمارٹ اکاؤنٹ بنایا بہت سائے لوگوں نے یوکی لیمیٹڈ کمپنی کی بیس کے اوپر بھی والمارٹ کے اوپر اکاؤنٹ بنایا اور انہوں نے جو اس پہ سیلز سٹارٹ کی ابھی ہم ایک اکاؤنٹ دیکھتے ہیں اور دین اس کو ساتھ ساتھ ہم سٹڈی کرتے ہیں کہ اس اکاؤنٹ پر کیا کیا ہوگا ہے تو یہ ایک اکاؤنٹ ہے جس کو اس کے اوپر تقریباً جو ہے 364 آرڈرز جو ہیں وہ پینڈنگ میں ہیں اور اس کے اوپر بارہ ہزار کی جو پیمنٹ ہے وہ پینڈنگ ہے جو کہ ایمازون نے پے کرنی ہے اور ایک آرڈر آج کا ہے یہ بھی ابھی پہلی آیا آچھا ابھی اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ والمارٹ فلفلیمنٹ سویسز جس کی میں ایف بی اے کی اور بات کر رہا تھا کہ جیسے ہم ایف بی اے کی سویسز یوز کرتے ہیں کہ ہم ایمازون کی ویہ رہاوسز یوز کر لیتے ہیں سیم آز اٹیز یہ ہے اب اگر میں آپ کو یہ بتاتا چلو تو اس اکاؤنٹ کو ہم لوگوں نے جو سٹارٹ کیا یہ ایک سنگل پرسن نے اکاؤنٹ کیا اسی کا اکاؤنٹ ہے پاکستان سے اکاؤنٹ چلا رہا تھا تو یہ لاس سیون ڈیز کی سیل جو ہیں وہ سیون تھاؤزن فائیونڈر ہے اور اگر ہم اس کو یہ تقریبا سبتمبر میں اس کو سٹارٹ کیا گیا گیا اگر ہم سبتمبر کی اس کی سیلز کو چیک کریں اگز سے سبتمبر جرس چیک کر لیتے ہیں اور اینڈنگ اس کی چیک کریں اب تک تو یہ تقریبا تھرٹی ون تھرٹی ٹو تھاؤزن کے قریب جو ہیں وہ اس کی سیلز ہیں تھرٹی ون تھاؤزن کچھ ٹھیک ہے جی اگر آپ دیکھیں تو نائنٹ مد میں اس میں سیلز کم ہے پھر دسویں ماہ میں جاکوٹوبر میں سیلز ہو رہی بڑی اور اب جو ہے آہ نومبر میں اس میں سیلز زیادہ آئیں اگر ہم لاس تھرٹی ڈیز کی بات کریں تو لاس سیلز کے اندر جو اس کی سیلز ہیں وہ تکریبا ٹوئنٹی فور تھاؤزن کے قریب اس کی جو ہیں وہ سیلز ہیں ان ان کیٹیگریز میں اس کو زیادہ فکس کیا گیا جب ہم کیٹیگریز کی بات کرتے ہیں تو والمارٹ میں آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوا کہ والمارٹ پہ جو روٹین کی آئیٹمز ہیں ہیلتھ اینڈ اور ہاؤل آگیا آپ کا گروسری آئیٹمز آگئیں اس کے علاوہ آپ کی ہوم اینڈ کچن کی آئیٹمز آگئیں اسیسریز آگئیں یہ زیادہ سیل ہوتی ہیں اور اس کے اوپر جب لوگ پہلے بھی ابھی بھی والمارٹ سے لے کر ہم آمازون پر سیل کر رہے ہوتے ہیں تو جس ہم ٹری پیل سویس کہتے ہیں تو اس میں بھی ہم یہ آئیٹمز کا رجحان زیادہ دیکھتے ہیں کہ ان آئیٹمز میں سیلز زیادہ ہیں تو والمارٹ بھی یہ چیزیں زیادہ بھی کری ہوتی ہیں تو وہی کیٹیگریز یہاں پر بھی ٹارگٹ کی گئی ہیں اور اس پر بھی سیلز لے کے آ رہے ہیں تو اگر ہم سیلز کی جب بات کرتے ہیں بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ کوئسن ہوتا ہے کہ والمارٹ تو ایک چھوٹی مارکٹ ہے یا ای بے ایک چھوٹی سمال مارکٹ پیس ہے ایٹس ایک سمال مارکٹ پیس ہے تو ہماری اس میں سیلز نہیں آئیں گی لیکن حالانکہ ایسا نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ تب ری سیل کرتے ہیں تو ہم انہی پروڈکٹ کو انہی برینڈز کو ری سیل کرتے ہیں جن برینڈز کی آلیڈی اسٹیبلش سیلز ہوتی ہیں جو آلیڈی پہلے سے بکر ہے فار اگزمپل جی ہم ایک نیسلے کا نیڈو کا گڑبہ بیچ رہے ہیں پیک بیچ رہے ہیں تو وہ ہم لوگ ایمازون پہ بھی اس کی سیلز آئیں گی اور اس لی والمارٹ پہ بھی آئیں گی تو ہم اس کو ری سیل کر رہے ہیں جو آلیڈی جس کی سیلز ہیں ہم نیو کوئی بھی آئیٹم ایسی نہیں لے کے آ رہے ہیں جس اس کے لیے ہمیں سیلز نیرٹ کرنی پڑے ہم وہ ہی آئیٹم بیچنے جس پہ سیلز آ رہی ہیں اور ہمیں اس پہ کوئی ایروٹائزمنٹ نہیں کرنی ہم اسی کو سیل کر دے جا رہے ہیں تو اس کے اکاؤنٹ کے اوپر جو نمبر آف لسٹنگز ہیں وہ ایٹی نائن لسٹنگز ہیں بھی تک اور جن لسٹنگز کو اس پہ لگایا گیا اور اب تک اس پہ یہ سیلز ہیں آبیسلی پہلے تھوڑی لسٹنگز لگائی گئی تو دیکھا آپ نے تھوڑی سیلز تھی پھر نومبر میں لاس تھرٹی ڈیز میں اس کی سیلز جو ہیں وہ بڑھتی گئیں اور جو ٹوٹل سیلز ہم نے دیکھا ہے وہ تقریبا ٹوٹل سیلز جو ہیں اگر ہم اس کو دیکھیں تو ٹوٹل سیلز اس کے پر تھرٹی ون تھاؤزنڈ کے قریب جو ہے یہ ٹوٹل اس پہ سیلز ہیں اور یہ نائن سیلز میں اس کو سٹارٹ کیا گیا تھوڑی تھوڑی سیلز ہی تو دس میں میں تھوڑی ہیں پھر جو مین سیلز ہیں اس کی وہ نومبر کی جو ہے وہ مین سیلز پر آ رہی ہیں تو اگر ہم اس کا پیمنٹ کا چیک کریں کہ پیمنٹ پیج اس پہ کیا کا انفرمیشن یہاں پر آ رہی ہے تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو ابھی جو ہے وہ بارہ ہزار کی پیمنٹس ہے اس کی اوپر جو پینڈنگ ہے جو والمارٹ نے ہمیں بے کرنی ہے یہ بھی بائی ویکلی لائک فورٹین ڈیز کے بعد ہی پیمنٹ کر رہا ہوتا ہے اب دیکھیں پروڈک کی پرائز یہ تھی شپنگ یہ تھی اور کمیشن ٹیکس یہ ہے انہوں نے جو ہے اتنی جو ہے وہ ٹوٹل فیس انہوں نے آ ڈیڈک کی ہے اتنا انہوں نے ٹیکس جو آ ڈیڈک کی ہے اور یہ ٹوٹل ہم نے اتنے ریفرنٹس کی ہیں اور ٹوٹل ایڈ دائنڈ یہ بیلنس آ گیا سیم آز ایڈیز جیسے ہم آ آ ایمازون کے پر اس کو دیکھتے ہیں اگر ہم اس کی پرفارمنس کی بات کریں جو کہ پرفارمنس میں کون کون سے مین انڈیکیٹرز ہیں جن کا ہمیں خیال اپنا پڑتا ہے تو فرسٹ او فال تو آگے آن ٹائم ڈیلیوری ریٹ اب یہ آن ٹائم ڈیلیوری ریٹ یہ بھی ایمازون کے پر بھی کالکولیٹ ہوتا ہے اکثر لوگ شاید اس میں نہ دیکھیں لیکن آج جب ہم اپنے اکاؤنٹ ہیلتھ پر جاتے ہیں تو وہاں شپنگ لیجیبیلیٹیز کے اندر یہ آن ٹائم ڈیلیوری ریٹ آتا ہے بہت سے لوگوں کو جب بائی باکس نہیں مل رہا ہوتا تو وہ آن ٹائم ڈیلیوری ریٹ کا مسئلہ بھی ہوتا ہے اس کے بعد ہم وی ٹی آر کی بات کریں تو سیم آز ایمازون پر جیسے وی ٹی آر ویلی ٹو پرسن سے زیادہ کینسل نہیں کر سکتے ہم جو ہے وہ ری فنڈ جو ہے وہ سکس پرسن سے زیادہ ہم آرڈرز کو ری فنڈ نہیں کر سکتے تو سیم جیسے جو جو پارامیٹرز ایمازون کے ہیں سیم آز ایز والمارٹ کے پر بھی تقریبا تقریبا وہی والے جو ہے وہ پارامیٹرز یوز کیا گئے ہیں تو اس اکاؤنٹ کے اوپر آپ کو دکھانے کا مین مقصد ہے کہ ایک پرسن پاکستان میں رہ کر ہی اس جو ہے وہ سیلز میں وہ شروع کر سکتا ہے جیسے کہ عام لوگ جیسے ہم بھی کر رہے ہیں اور اس پر بھی جیسی چائل اکسیس ہوتا ہے ویسی ہم بھی اس پر چائل اکسیس بناتے ہیں جیسے ایمازون پر ہم بناتے ہیں تو سیم آز ایٹیز آپ اس کو سیلز کر سکتے ہیں اس پر لسٹنگز میں نے بتایا تو ایٹی نائن ہیں مین کٹیگریز یہاں پر یہ لکھی ہیں جو کٹیگریز میں زیادہ سیلز ہیں اچھا اس کے بعد جو اکاؤنٹ بنانے کے اوپر میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں تو ہم جب اکاؤنٹ بناتے ہیں تو یہ چیز آپ انڈرسٹینڈ کریں آپ نے ایمازون پر اکاؤنٹ بنانا ہے والمارٹ پہ بنانا ہے ای بے پہ بنانا ہے ایٹسے پہ بنانا ہے تو یہ تمام مارکٹ پیسز پر جب آپ ایز سیلر آن بورڈ ہوتے ہیں تو یہ تمام جو لوگ ہیں یہ پروفیشنلز کو زیادہ پریفر کرتے ہیں ملائک وہ لوگ جو نیو بھی نہیں ہیں جنہوں نے آکے ہمارے مارکٹ کے اوپر بھی ٹرائے نہیں کرنا وہ ان کو باس تھوڑا سا نولیج ہے تھوڑی پریکٹس ہے سیلز کی جو کہ ہم ویب سائٹ سے دکھا دیتے ہیں کہ ہم ایک پروفیشنل ہیں ہماری ایل ایل سی ہے ہم ایل ایل سی کی بیس پر اپلائے کر رہے ہیں تو اکاؤنٹ اس کے اوپر اوپن ہو جاتا ہے والمارٹ کے اوپر اور والمارٹ پہ کافی لوگوں نے ابھی تک اکاؤنٹ اوپن کیا ہے پاکستان سے کیونکہ ہم لوگ لوگوں نے جب یہ بوٹ کیم شروع کیا تو کافی لوگوں نے اپلائے کیا ان کے طرح بھی اکاؤنٹ بنے تو اکاؤنٹ بنانے کا پروسس بھی وہی ہے جیسے کہ ہم لوگ ایمازون کے پر اکاؤنٹ بناتے ہیں لائک وہی ایل ایل چاہیے ایل سی چاہیے ہم ایک ویب سیٹ بنا لیتے ہیں اور ان اکاؤنٹ اپلائے کرتے ہیں تو بہت سائے لوگوں نے یوکی لیمٹیڈ کمپنی کی بیس پر بھی اکاؤنٹ بنایا والمارٹ کی اوپر اور وہاں پر بھی اکاؤنٹ بنا تو آپ ایز ای سنگل پرسن بھی اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں اب اس کے سپلائرز کی بات کریں اگر ہم تو اس کو ہم جو ہے سپلائرز اس کے اس اکاؤنٹ کے پر جو سٹریٹیجی اپنائے گی تھی وہ یہ تھی کہ اس کے اوپر دوبا ایک ویب سیٹ ہے اس کو آہ ٹرائی کیا گیا دوبا ویب سائٹ پہ بہت سارے ہول سیلرز سے ان کے ساتھ کانٹیک کیا گیا اور ان ہول سیلرز کچھ کو یوز کیا گیا لائک یہ ایک قسم کی ڈراب شپنگ ہے بٹ یہ جو ڈراب شپنگ ہم کر رہے ہیں یہ ہم ہول سیلرز اور ٹریڈ اکاؤنٹ کے طرح کر رہے ہیں تو ڈوبا انڈوبا کے طرح جا کے ہول سیلرز سے ان کو یوز کیا گیا کچھ ترڈ پارٹی سپلائرز یوز کیا گیا اور کچھ جو ہے ہم لوگوں نے جو ٹرگٹ کیا وہ ٹریڈ اکاؤنٹس کو ٹرگٹ کیا جیسے کہ ہم ایمازون پہ آج کل لیٹس سٹیٹیجیز کے مطابق کر رہے ہیں تو وہ ہی سٹیٹیجیز ہم یہاں پہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں تاکہ جو ہے کوئی بھی ہمیں کمپلائنس کے ایشوز نہ آئیں کیونکہ یہ آ آ آ یو ایس اے میں سیکنڈ بگرس مارکٹ ہے تو جیسے ایمازون ہم کی کمپلائنس سخت ہے ویسے اس کی بھی سخت ہے تو ہم جو ہے اس لحاظ سے کمپلائنس کو جو ان کی جو سٹیٹیجیز ہیں جو ان کی پالیسیز ہیں ان کو اپنا کر جب چلتے ہیں تو ایس ایشو نہیں آتا تو آپ تمام لوگ اس کو اکاؤنٹ بنا بھی سکتے ہیں اور بریکلین اس کا بوڈ کیم شروع کیا ہے آپ چاہیں تو بوڈ کیم جوائن کر لیں اگر آپ ویسے کام نہیں کرنا چاہتے ایف ایف یو ایل ایل سی آپ کے پاس اکاؤنٹ ہے تو بریکلین کے لیب سٹارز کو یا جو افیلیوٹڈ ایجنسیز ہیں ان کو بھی ہائر کر سکتے ہیں اور ایک پیسیو انکم موڈل جو ہے وہ جنریٹ کر سکتے ہیں تمام فارمولاز آپ کے سامنے ہیں میرا مین مقصد ہے کہ آپ کے سامنے میں ڈسکس کروں ان پلیٹ فارمز کو کہ ان کے پر کس طریقے سے جو ہے وہ کام ہو رہا ہے اور آپ بھی کس طریقے سے اس ہی نہیں ہے جس کو آپ اگنور کر سکیں یا آپ کہیں کہ اس کے اوپر شاید سیلز نہیں ہیں تو والمارٹ بھی ایک اچھی مارکٹ ہے آپ پاکستان میں رہتے ہوئے اس کے اوپر جو ہے بہت اچھی جو ہے وہ سیلز جنریٹ کر سکتے ہیں یا کہ یہ پاکستانی سے نومل ایک سیلز ہیں کہ نوملی تھرٹی وان تھاؤزنڈ کی تقریباً ریٹ دو ماہ میں سیلز کی گئی ہیں تو ایک اچھی مارکٹ ہے آبیسلی پاکستان میں جب ہم بیزنس کرتے ہیں تو اتنی سیلز ہم پاکستانی لوکل بیزنس میں شاید جنریٹ نہ کر پائیں جتنی ہم یہاں پہ آبیسلی یہ تقریباً ساٹھ لاکھ رہی تک سیلز ہیں پر ایک پاکستانی پرسن نے بداؤٹ کریڈٹ کارڈ اس کو کیا تو آبیسلی ایک اچھی سیلز ہیں تو آپ بھی اس کو لے کے چل سکتے ہیں ایف یا فردر قویسٹن آپ کمنٹ کر سکتے ہیں ایفیل ٹرائے میں بیسٹ کہ میں آپ کی کیوریز کے جائے وہ آنسل تینکیو سو مچ ٹیک کیر